نبی نامعلوم حکم کو معلوم کرنے کے لیے اجتحاد نہیں کرتا نبی تو خود سرچشمہ احکام ہے نبی کا عمل ہمارے علم کی بنیاد ہے نبی کا قول ہمارے علم کی بنیاد ہے نبی کا سکوت ہمارے علم کی بنیاد ہے آپ نبی کو اپنے برابر قرار دے رہے ہیں نبی کا سکوت ہمارے لیے علمی دلیل ہے نبی کا قول ہمارے لیے علمی دلیل ہے نبی کا عمل ہمارے لیے علمی دلیل ہے یعنی نبی سرابا علم ہے نبی کو اجتحاد کی ضرورت نہیں ہے نبی کو مشتہد کے درجے پر نہ لے جائیں نہ مشتہد نبی ہوتا ہے نہ نبی مشتہد ہوتا ہے مشتہد کا سرمایہ فق ہے اور فق فیضان نبوت ہے اس میں کوئی شک نہیں فیضان نبوت ہے فق فروعات کا علم ہے دلائل کے ساتھ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ فروعات مذہب میں پوری زندگی شامل ہے دیکھیں آپ کے متعلق جو پہلا جملہ کہا تھا وہ یاد رکھیے گا تقریب جب طویل ہو جاتی ہے تو کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں کچھ انسان بھولا دیتا ہے آپ سے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جانے کے فق آپ کی زندگی کے منیجمنٹ کا علم ہے یہ جو لمحے حاضر ہے یہ جو ہماری چھٹکی میں لمحہ ہے اسے کیسے استعمال کریں کہ یہ لمحہ عبدیت کا سامہ بن جائے یہ لمحہ اس وقت جو زندگی ہمیں محصر ہے اس کا استعمال کیسے کریں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں یہ شعور بیدار ہونا چاہیے نا اب یہ ہمیشہ زندگی کا سوچنے کا طرز بدل دیجئے ہمیشہ یہ نہ سوچا کیجئے ماضی میں کیا ہوا ماضی کے لوگوں نے کیا کیا ماضی سے اگر کوئی چیز آپ کو مل سکتی ہے تو بس ایک چیز اور وہ سیرت انبیاء اور علیاء ہے اور یہ وہ چیز ہے دوسرا جملہ یاد رکھئے گا یہ وہ چیز ہے جسے ہم کبھی ماضی کا حصہ سمجھتے نہیں ماضی کا حصہ وہ سمجھے جو انہیں مردہ سمجھتے ہوں ہم تو زندہ سمجھتے ہیں صلوات پہدے محمد وآل محمد محمد وآل محمد جو لوگ مر جاتے ہیں وہ ماضی کا حصہ ہوتے ہیں اور جو لوگ مرتے نہیں ہیں زندہ رہتے ہیں وہ ہمارے حال میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں وہ ہمارے مستقبل کو سمارتے ہیں بناتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ نبی ختمی مرتبہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو دیکھیں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں البتہ یہ جملہ مکرر عرض کر رہا ہوں مجبور ہوں بعض باتیں ایسی ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں ملتان میں شاگردیز کی امام بارگاہ میں میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ حضرت صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کیوں ہو گئی نبوت اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے عاشقان رسول سمجھیں گے اور صرف عاشقان رسول نہیں جو اپنے کو خود ساختہ عاشقان رسول کہتے ہیں وہ عاشقان رسول جو معرفت حق رسول رکھتے ہیں جو معرفت حق رسول رکھتے ہیں نبوت ان پر ختم اس لیے ہوئی کہ ان کے علاوہ کسی پر ختم ہو ہی نہیں سکتی تھی نبوت ان پر ختم اس لیے ہوئی کہ اصلا حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں نبی تو بہت ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام تک نبی بہت ہیں مگر حقیقت نبوت کاش یہ جملہ سمجھ لیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے جس طرح حقیقت علوہیت منحصر ہے ذات سمدی میں اسی طرح حقیقت نبوت جوہر نبوت منحصر ہے ذات محمدی میں باقی تمام انبیاء کی نبوتیں ان کی نبوت کا ترشوہ ہے حقیقت نبوت منحصر اسی ذات میں کوئی اور نبی ہو ہی نہیں سکتا دوسرے جتنے نبی ہوئے وہ ان کے ان کے اوپر ایمان لاکر نبی ہوئے موضوع نبوت نہیں ہے اس لیے بس اشارہ کر کے آگے بڑھنا دوسرے جو نبی ہوئے ہیں وہ اس لیے نبی ہوئے کہ ان کے وجود مبارک کے برکات ان تک پہنچے ونہ حقیقت علوہیت جس طرح معبود بس ایک ہے بس ایک ہے دو ہو ہی نہیں سکتا واجب الوجود دو ہو ہی نہیں سکتے شبہ ابن کمونہ باطل ہے باطل ہے باطل رہے گا دو واجب الوجود ہو ہی نہیں سکتے ایک ہی واجب الوجود ممکن ہے اسی طرح نبوت کی حقیقت منحصر ہے ذات محمدی میں کل نبوت ذات محمدی میں اس لیے انہی پر ختم ہوئی اور اس لیے انہی سے شروع ہوئی شروع بھی تو انہی سے ہوئی انہی کا تو ارشاد ہے کنت نبیاں و آدم بین الماء والطین میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے ان سے نبوت شروع ہوئی انہی پر نبوت ختم ہوئی جب حقیقت نبوت منحصر ہے ان کی ذات میں تو یہ حامل علمِ الٰہی ہیں خزینہ دار علمِ الٰہی ہیں خزینہ دار مشیت ہیں وعاءِ علمِ الٰہی کا نام محمد ہے ظرفِ مشیتِ الٰہی کا نام محمد ہے محمد مجتہد نہیں ہے اجتحات کا آغاز جہل سے ہوتا ہے یہ وہی سمجھے گا جس کے اندر سمجھ بوجھ ہو بات ہی سمجھ بوجھ کی ہو رہی ہے بات ہی فقہ کی ہو رہی ہے یہ فقہ یہ فقہ جو ہمیں ملی ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی پوری زندگی کے منیجمنٹ کے لیے کافی ہے علم حاصل کریں کیسے کافی ہے اب ایک ذرا سا موڑ دے دوں اور آج کی گفتگو کو مختصر کر کے کل کے لیے گفتگو کو متوقف کروں ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے جہاں جاتا ہوں یہ مسئلہ چھیڑ دیا جاتا ہے کسی آپ یہ بتائیے کہ یہ تقلید کیا چیز ہے میں ارز کرتا ہوں کیا چیز ہے تھنڈے دل سے سوچ لیجئے غور کر لیجئے میں بتاتا ہوں کیا چیز ہے آپ کو لوگوں نے بہکایا ہوگا دھوکا دیا ہوگا میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں تقلید کا لفظ ظاہر ہے کہ وہ ایسا ہے جس سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے تقلید کا کلمہ ہے ایسا کہ اس سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے چونکہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تقلید اسی روٹ ورڈ سے قلادہ بھی ہے قلادہ کہتے ہیں گلو بند کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گلے کا پھندہ ہے تقلید کوئی گلے کا پھندہ ہے جس میں انسان پھس جاتا ہے تقلید گلے کا پھندہ نہیں ہے لفظ سے وحشت نہ کیجئے اب اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن سمجھ لیجئے اور دیکھئے کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں